اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایر لیننگ این ٹیچنگ سیکھنے سکھانے کی دنیا جماعت چہاروں مضمون محلت مطالعہ دو اور آج کی سبق کا عنوان ہے سبق نمبر تین مراتح سردار بھوسلے کا بہدر اور قابل خاندان تو آج اس سبق کے سوالت وجہ بات ہم سکھیں گے پڑھیں گے یاد کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دیکھتے ہیں آج کے ویڈیو میں کون کون سے سوالت ہے اور ان کے کیا کیا جوابت ہے تو اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں سبق کا عنوان سبق نمبر تین مراتح سردار بھوسلے کا بہدر اور قابل خاندان سب سے پہلے ہدایت ہے کوسین میں سے صحیح لفظ چن کر خالی جگہوں کو پر کیجئے تو علیف ہے مہاراشتر کے بہدر خاندانوں میں ایلورا کے ڈیش خاندان نے بڑی شہرت پائی اس کے آپشن دیکھ لیتے ہیں آپشن ہے مورے گھور پڑے اور بھوسلے تو کون سے خاندان نے شہرت پائی ان تینوں میں سے ہمیں ایک جواب لکھنا ہے مورے گھور پڑے یا پھر بھوسلے تو دیکھتے ہیں جواب کیا ہے جواب ہے بھوسلے اس کے بعد بے ہے بابا جی راجے بھوسلے کے دو بیٹے مالو جی اور ڈیش تھے تو ایک تو بیٹے کا نام مالو جی تھا دوسرے بیٹے کا نام کیا ہے تو ہم آپشن میں دیکھ لیتے ہیں وٹھو جی شاہ جی اور شریف جی تو تینوں میں سے کون سا جواب ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو جواب ہے وٹھو جی یعنی دو بیٹے تھے مالو جی اور وٹھو جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی نظام شاہ کے باسلاحیت وزیر ڈیش تھے آپشن دیکھ لیتے ہیں کیا ہے پہلا ہے ملک امبر دوسرا ہے فتحان تیسرا ہے شریف جی تو ان تینوں میں سے کون تھے نظام شاہ کے وزیر جواب دیکھتے ہیں ملک امبر اب دوسری ہدایت ہے مندرجہ زیل کی باہمی رشتے لکھی ہے تو یہاں پر کچھ نام دیئے گئے ان کے ہم کو باہمی رشتے لکھنے کا ہے دیکھتے ہیں سب سے علیف میں دیا ہے مالو جی راجے اور وٹھو جی راجے مالو جی اور وٹھو جی ان دونوں میں کیا رشتہ ہے تو جواب ہے بھائی بھائی دونوں اپس میں بھائی بھائی تھے اس کے اببے ہیں شاہ جی راجے اور لکھو جی راو راجے ان دونوں کا رشتہ کیا ہے تو یہ داماد اور سسور تھے شاہ جی جو داماد تھے اور لکھو جی سسور تھے ٹھیک ہے اس کے بعد جیم ہے شاہ جی راجے اور شریف جی ان دونوں کا رشتہ تو یہ دونوں بھی بھائی بھائی تھے ڈال دیا ہے بابا جی راجے اور وٹو جی راجے ان دونوں میں کیا رشتہ ہے تو یہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے بابا جی راجے باپ تھے ان کے والد تھے اور وٹو جی ان کے بیٹے اب آگے بڑھتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں تیسری ہدایت ہے ستون علیف اور ستون بے کی جوڑیاں لگائیے ستون علیف اور ستون بے ستون علیف میں جگہ کے نام دیئے گئے ہیں اور ستون بے میں خاندان کے نام دیئے گئے ہیں تو کس جگہ سے کون سے خاندان کے سردار تھے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے دیا سندھ کھڑ کے کون ہے تو سندھ کھڑ کے جادھو پھلٹن کے نمبال کر جاولی کے مورے اور مدھول کے گھوڑ پڑے ٹھیک ہے سندھ کھڑ کے جادھو پھلٹن کے نمبال کر جاولی کے مورے اور مدھول کے گھوڑ پڑے اس کو یاد کھڑنا چیدی رہ سے یہ اکثر امتحان میں آتی ہیں چوڑیاں یا خانہ پوری کی شکل میں آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہدایت نمبر چار ہے ہر سوال کا جواب ایک جملے میں لکھئے پہلا سوال ہے گھرش نیشور مندیر کو پچھلی شان و شوکت کس نے دی جواب ہے گھرش نیشور مندیر کو شان و شوکت مالو جی بھوصلے نے دی اس کے بعد بے ہے نظام شاہ نے مالو جی راجے کو کون سے پرگنوں کی جاگیر عطا کی جواب ہے نظام شاہ نے مالو جی راجے کو پونہ سوپا پرگنوں کی جاگیر عطا کی اگلا سوال ہے نظام شاہی ریاست کو بچانے کے لیے کون بے جگری سے لڑا جواب ہے نظام شاہی ریاست کو بچانے کے لیے ملک امبر اور شاہ جی بے جگری سے لڑے اگلا سوال ہے عادل شاہ نے شاہ جی راجے کو کون سا خطاب دیا جواب ہے عادل شاہ نے شاہ جی راجے کو سر لشکر کا خطاب دیا آخری سوال ہمارا ہے شاہ جی راجے عادل شاہی سلطنت چھوڑ کر نظام شاہی سلطنت میں واپس کی آگئی جواب دیکھتے کیا ہے نظام شاہ کی والدہ نے نظام شاہی سلطنت کو بچانے کے لیے شاہ جی سے اسرار کیا اس لیے شاہ جی نظام شاہی سلطنت میں واپس آگئی تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو اس حوالت کی جوابت اچھی طرح سے یاد ہو جائے تمام یہ ٹیچر ٹیچرز سبی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ فارورڈ کریں تاکہ بچے دیکھیں یاد کریں اور امتحان میں اچھی نمبر لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ شکریہ جزاک اللہ خوش رہو شہد رہو